رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہیں محترم ناظرین کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک خاص بات ہم اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے دور خلافت میں جو پالیسیز اپنائی کوئی نئی پالیسی انہوں نے نہیں اپنائی وہی پالیسییں اپنائی جو حضرت عمر فاروق نے اپنائی اس لئے کسی کو اعتراض کا تو کوئی موقع ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی لوگوں نے اعتراض کیا جانتے ہیں کیسا کیسا اعتراض کیا اعتراض کرنے والوں نے حضرت عثمان غنی پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے تو اپنے رشتہ داروں کو بھر دیا ہر جگہ کے امیر اور گورنر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بنا دیا جبکہ یہ نہایت بقواس اور نہایت بودہ قسم کا اعتراض تھا اب کیا حضرت عمر فاروق پر کوئی الزام لگائے گا جو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اہدہ دیا تھا اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے گورنر بنایا تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں کچھ گورنر ایسے تھے جو ان کے خاندان کے تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلیفہ وقت کی خاندان کے لوگ اسٹیٹس کے گورنر ہیں اور ان کے اندر وہ الیجیبیلٹی ہے وہ ٹیلنٹ ہے وہ اپنے اہدے کے ساتھ انصاب کرتے ہیں تو اس پر اعتراض کی کیا بات ہے مثال کے طور پر حضرت معاویہ ہیں ملک شام کے گورنر ہیں حضرت عثمان کے خاندان کے ہیں ان کے قریبی ہیں لیکن ان کے ٹیلنٹ پر کوئی شک نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو گورنر دو خضرت عمر فاروق نے بنایا اسی طریقے سے مدینہ کے گورنر حضرت ولید ابن اقبہ تھے حالانکہ ان کے بارے میں حضرت عثمان کو ایک کمپلینڈ ملی کہ انہوں نے شراب پی ان کے بارے میں شراب پینے کی کمپلینڈ ملی حالانکہ یہ حضرت عثمان کے سو تیلے بھائی تھے ان کے بہت ہی قریبی رشتدار تھے لیکن جیسے ہی حضرت عثمان گنی کو پتا چلا کہ ہاں انہوں نے شراب پی ہے اور دو گواہ بھی پائے گئے حضرت عثمان گنی نے دیر نہیں کی اور فوراں ان کے اوپر حد لگائے محترم ناظرین اکرام اس اسم کے اعتراضات حضرت عثمان گنی کے اوپر لگائے گئے ان کے اوپر ایک الزام یہ لگائے گیا کہ وہ اپنے رشتداروں کے اوپر بہت خرچ کرتے ہیں حضرت عثمان گنی کو جب باغیوں نے گھیر لیا ان کے گھر کو گھیر لیا تو انہوں نے اپنے گھر کی چھت سے بھی یہ بات کہی تھی اپنی صفائی میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے میں مسلمانوں کے بیت المال سے مسلمانوں کی دولت سے مسلمانوں کے خزانے سے ایک روپیہ بھی اگر اپنے رشتداروں پر خرچ کروں تو تم میرے اوپر اعتراض کرو میں اپنی پرسنل انکم سے اپنی پرسنل دولت سے اپنی ذاتی رقم سے اگر اپنے رشتداروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں اپنے رشتداروں کو اگر عطیہ دیتا ہوں ان کو میں پیسے دیتا ہوں روپیہ دیتا ہوں ان کی مدد کرتا ہوں تو what is wrong اس میں غلط کیا ہے تو تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ کس قسم کے اعتراضات حضرت عثمان غنی پر شروع ہو گئے جیسا کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ دراصل ان اعتراضات میں دم ہی نہیں تھا یہ اعتراضات دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہوں کو ختم کرنے کے لیے یا ان کی خلافت ان سے چھیننے کے لیے یہ اعتراضات پیدا کیے گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان فسادیوں نے ان باغیوں نے ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی سے بار بار یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ خلافت چھوڑ دیجی آپ خلافت چھوڑ دیجی ہمارا آپ کا جھگڑا ختم تو حضرت عثمان غنی نے خلافت ان کے حوالے کیوں نہیں کی جانتے اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے ایک وعدہ لیا تھا کیا وعدہ لیا تھا کہ اے عثمان اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو قمیس پہنائے گا اس کرتے کو تم سے لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے تم ہرگز مت اتارنا لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے تم ہرگز مت اتارنا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی خود وہ دن نہ لے آئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اٹھا لیں یہی وجہ تھی کہ باغیوں کی بار بار ڈیمانڈ کے باوجود ان کے بار بار مطالبے کے باوجود حضرت عثمان غنی بلکل تیار نہیں ہوئے کہ وہ خلافت چھوڑ دیں خلافت سے دستبردار ہو کہ خلافت ان کے حوالے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ وہ مہر خلافت وہ انگوٹھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنائی گئی تھی اور جس پر محمد الرسول اللہ لکھا گیا تھا اور جو حضرت ابوبکر کو دی گئی فیر حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کو دی گئی فیر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ میں آئی اور یہ ایک کریکے سے سرکاری انگوٹھی تھی اور یہ مہر کا یہ گورنمنٹ سیل کا کام کرتی تھی اور تمام جو خطوط وغیرہ بھیجی جاتے تھے تو اس کے ذریعے سیل لگائی جاتی تھی یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی کے ذریعے ہو گئی ایک مرتبہ وہ کسی کنوے کے پاس کھڑے تھے کنوے میں وہ انگوٹھی گر گئی تو ان کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ انگوٹھی آپ کے ذریعے کھو گئی انہوں نے جواب دیا کہ یہ انگوٹھی مجھ سے جانبوجھ کر نہیں کھوئی ہے اگر وہ گری کنوے میں میں نے اس کو پورا کنوہ تلاش کروایا کافی دینوں تک لوگ اس میں لگے رہے لیکن انگوٹھی نہیں مل سکی اب اس قسم کی حرکتوں کو لے کر اس قسم کی باتوں کو لے کر حضرت عثمان غنی کے اوپر اعتراض کیا گیا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین اکرام کہ کیسے اعتراضات کرنے والے تھے اور کس قسم کے اعتراضات تھے